سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پڈن ویورز پچھلے ہفتے ڈاکٹر شاردہ جی کے ساتھ برین برس میں بات چیت کرتے ہوئے ہم دونوں نے کہا تھا کہ اگلے شو میں ہم چائنہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر بات کریں گے آج ہم دوبارہ جڑے ہیں ورچول سٹوڈیو میں ڈاکٹر شاردہ جی ہر ہفتے کی طرح ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ڈاکٹر شاردہ جی کا سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے چائنہ کے حوالے سے امریکہ تو بڑا کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت فل فلیج انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم اس مسئلے کو دبنے نہیں دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنہ کے حوالے سے امریکہ یا ویسٹن ورلڈ کا کیا پریشر ہوگا اور خود چائنہ کیا کرے گا اور کس طرف جاتی ہوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے طاہر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد اور جتنے بھی ہمارے درشق ہیں ان سب کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرٹیکلر جو وائرس ہے جو ورسٹ ایور نون ان ہیومینیٹی جو نے ایک سو اسی کنٹیز کو بلکل بند کر دیا ہے سٹاپ کر دیا ہے تو یہ اس قسم کی جو وائرس ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہان سے شروع ہوئی تھی اب اس میں تھیوریز کیا ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مین میڈ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے سو اس کے اوپر اب جو اٹکلیں چل رہی ہیں اس میں پہلے جنوری فیبری میں ایون امریکنز پریزیڈنٹ اور سب یہ کہتے تھے بہت بڑی چائنیز اس کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کی حرکتیں پتہ لگتی رہیں جیسے جیسے یہ پتہ لگتا رہا کہ نہیں یہ جانے بچ سکتی تھی آج پیسر ہزار سے زیادہ جانے جو ہیں وہ اکیلے امریکہ میں چلی گئی ہیں اور ایک لاکھ سے اوپر دنیا کی جانے چلی گئی ہیں میں یہاں پہ کہوں گا دنیا کی جانے تو ڈائی لاکھ کے قریب ہو چلی ہے اور اب تو سوہ تین ملین سے زیادہ افیکٹڈ کیسز ہو چکے ہیں اور میں اس میں دیکھئے تاہیر صاحب اس میں بڑی سیمپل سی بات یہ ہے کہ میں ڈولی او اچو کی آج بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کی it is not a man-made and China is not responsible for that مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ WHO جو ہے وہ World Health Organization ہے یا وہ China Health Organization مطلب کس طریقے سے بغیر کسی fundamental inquiry کے وہ یہ کہنے ہیں کہ نہیں جی یہ man-made نہیں ہے یہ China سے یہ بیٹ کے تھوڑ آئی ہے آئی وہیں سے ہے لیکن یہ بیٹ کے تھوڑ آئی ہے and it's not a man-made یہ کسی laboratory میں سے باہر نہیں آئی دوسری طرف even Europe کے جو ہے even Germany, France اور یہ اپنا آپ کا England یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں China کی inquiry کرنی چاہیے اس کے اوپر ایک World inquiry ہونی چاہیے China کے رول کے اوپر China جو ہے وہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ Hitler سے بھی زیادہ ظلم کرنے والا country جو ہے وہ دنیا میں محسوس ہو رہا ہے یہ ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ World War میں جیسے لوگ مار گئے 60-70 million ویسے نو ایک دنیا کی انہوں نے دنیا کو stop کر دیا اگر آپ اس میں deep جائیں تاہر تھا میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر بولیں جو economy ہے world چلتا ہے economy کے ساتھ ایک world جو ہے اس level پہ پہنچ گیا تھا جہاں پر یہ نظر آ رہا تھا کہ اگلے پانچ دا سال میں جو ایک billion poverty line میں رہتے ہیں وہ شاید کم ہو کے half a billion ہی رہ جائیں اور لوگ جو ہیں countries ہیں وہ day by day ترقی کر رہی ہیں لیکن ایک اس کرونا وائرس سے COVID-19 جس کو نام دیا گیا ہے اس سے سارے country جو ہے وہ روک گئے ہیں لیکن جو جانے گئی ہیں وہ کون واپس لے گیا ہے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا تفسرہ کریے کہ کیا جہاں شروع ہوئی ہے وہاں پہ صرف وہاں میں ہی رہنا تھا 62 ملین لوگوں کے بیچ میں وہاں پہ 130 ملین مطلب 1.3 ملین لوگ ہیں 1300 ملین لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ شنگھائی بیجنگ اور بڑے بڑے جو سٹیز ہیں وہاں پہ پہنچی نہیں یہ سیدھی یورپ آگی سیدھا امریکہ میں آگی یہ جو یہ جو ایک خاص پٹیکولر سوچ ہے یہ مجبور کرتی ہے ہمارے جاتے آدمیوں کو یہ سوچنے کے لیے جس میں چائنہ کا انٹینشنز کیا تھی کیا انہوں نے انٹینشنلی ایسے کیا یا نہیں جی دیکھئے دکس آپ بات بڑی سادہ سی ہے کہ اس وقت یہ ڈیبیٹ دنیا میں چھڑی ہوئی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت ویلے پوائنٹ ہے کہ ون پوائنٹ تھری ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کے ملک میں ملک سے یہ بیماری نکلی یہ بات ہم چلے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیماری جو تھی وہ مین میڈ ہے یا یہ ویٹ مارکیٹ سے آئی ہے چلیے ایک منٹ کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا کرتی ہے کہ آفٹر آل یہ صرف وہان کے شہر میں ہی مینلی کیوں کنفائن رہی بیجنگ شنگائی نہ پہنچی ہزاروں میل کروس کر کے یورپ اور نورتھ امریکہ پہنچ گئی یہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی گریوٹی کیا ہے اچھا اب صدر ٹرمپ بار بار چائنہ کو کیوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ مائک پومپیل بھی کہہ رہے ہیں اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جوڈیشئر کمیٹی ہیڈڈ بائی لنزے گراہم سینیٹر اچھا وہ سارا کچھ ہو گیا ہے لیکن یہ سوال وہی کا وہی ہے کہ واقعی یہ جو وائرس ہے یہ صرف وہان تک ہی آلموس کیوں رہا چائنہ کے دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں پھیلا اور سیدھا یہاں آ گیا یہ بات اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی من میڈ ایرر یا من میڈ ایلیمنٹ ہو آپ نے بات کی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی تو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن تو شرب ناک آپ تک اپنی اگنورنس اور نیگلیجنس کو بھی مان نہیں رہا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیگلیجنس اگنورنس پر کہیں جی سوری ہمیں آئیڈیا نہیں تھا وہ کہتا ہے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اگر چائنہ کے اس وائرس کے خلاف بات ہوئی تو یہ تو ڈسکرمنیشن ہے ریسزم ہوگی اچھا بات یہ ہے کہ چائنیز بچائرے جو لوگ ہیں وہ خود چین کی اس کیمنس پارٹی کے سب سے زیادہ وکٹم ہیں فور اوور تا پیریڈ آف ٹائم وہ تو بچائرے خود اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ تو خود یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ویسٹرن ورلڈ کھڑی ہو جائے مگر ویسٹرن ورلڈ نے بھی پچھلے کچھ دو دہائیوں سے پرٹیکیولرلی فور تا پاس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی فیئرز وہ جو اپنے ایکنومک انٹرسٹ ہے نا کوٹ ان کوٹ اس کے لیے ہر طرح کی اصول ہر طرح کی جو پرنسپلز ہیں ان کو دعو پہ لگا دیا اب ویسٹرن ورلڈ کچھ کہتی ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے لیکن ڈاک صاحب میں اب یہاں پہ آپ سے سوال کرتا ہوں کیا واقعی ویسٹرن ورلڈ کھڑی ہو سکے گی چونکہ بیان تو اتنے کانٹرڈکٹری آتے ہیں ایک طرح یو ایس کہتا ہے ہم یہ کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں دوسری طرح وہ کہتے ہیں ہاں تجارت بھی کریں گے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں تجارت نہیں کریں گے لیکن مجھے تو ان پر بھی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا واقعی جو یہ کہتے ہیں کر پائیں گے اس پر ذرا روشنی ڈالیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک پوائنٹ جو آپ نے پہلے ریز کیا کہ whether it is man made or not forget about it لیکن ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ اگر نومیمبر میں چائنا ورلڈ کو بتا دیتا کہ یہ بھائی اس طریقے سے وائرس جو ہے یہ ورلڈ میں فیل سکتی ہے آپ لوگ تھوڑے سے alert ہو جائیں اور اپنے precautions لے لیں یہ جو جانے آج گئی ہیں ڈھائی لاک کے قریب اور ابھی ابھی بتانی اور کتنی جانی ہیں یہ جانے نہ جاتی جاتی بہت کم جاتی لیکن کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا ہیومینٹی کے اوپر میں سمتا ہوں کہ ظلم کیا چائنا نے نہ یہ بتا کر کہ یہ وائرس جو ہے کس قسم ان کو تو پتا لگ گیا تھا نومیمبر میں یہ وائرس کس قسم گیا اگر وہ نومیمبر میں بھی بتا دیتے تب بھی دنیا جو ہے وہ alert ہو جاتی لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے یہ سوچا پرحیپس میرا اپنی یہ دیکھیں گا کہ کومنیس پارٹی آف چائنا اور میسٹر زی جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے شاید ان کی تنکنگ یہ تھی کہ اس طریقے سے ہم ورلڈ میں ایکانومی کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے یہ ورلڈ کی ایکانومی ختم ہو جائے گی ہماری ایکانومی سٹینڈ رہے گی اور ہم ورلڈ کے اوپر پھر دوبارہ چھا جائیں گے اور جو ہمارا مقصد ہے to become number one in the world وہ ہم بن جائیں گے دیکھیں ویسٹ ورلڈ کے پاس بہت بڑی پروبلم ہے کیونکہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے 29 اور 30 کا جو بہت بڑا ریسیشن انٹو ڈپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے کئی اور ریسیشن دیکھے چھوٹے چھوٹے اور 2008 کا جو ریسیشن ہم نے دیکھا اگر ہم ان چیزوں کو گور سے دیکھیں تو کم سے کم چار سے پانچ سے لگتے ہیں کسی بھی سٹیٹ کو اس لیول پہ پہنچنے پہ جو کہ لیول اس بیماری سے پہلے کا تھا اب یہ کہہ دینا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہے لوگوں کو یہاں تو بے بھوپنا رہے ہیں جی کہ نہیں جی ہماری ایکانومی جو ہے آگے سے بھی تیز بھاگے گی آگے سے بھی زیادہ اوپر پہنچ جائے گی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمورد یاد ہے اس میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے لیکن اور دی سیم ٹائنم ورڈ کی جو ایکانومی ہے دیکھیں یورپ جو ہے میں پہلے یورپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو میں ریپورٹس پڑھتا ہوں اس کو ٹھیک ہونے میں پانچ سے دس سال بھی لگ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہاں جی اٹلی جیسی ایکانومی جو کہ اب بلکل وہ بھیک منگی کی طرح ہو گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد کر رہا ہمیں پیسہ دوں سپین ہاں جی جرمنی جیسا کنٹری جو کہ نمبر ون ایکانومی تھی ان کی بھی ایکانومی جو ہے وہ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے فرانس انگلینڈ باقی یورپ تو چھوڑی تو وہ تو چھوڑے چھوڑے کنٹری وہ تو ڈپینڈیس کے اوپر کرتے ہیں جب ان چار کنٹریز کے اوپر جن کی ایکانومی تھی ہاں جی اب سپین بھی کھر کافی مسئبت میں چل رہا تھا لیکن اٹلی فرانس جرمنی ان انگلینڈ یہ کیسے کیسے اوپر اٹھیں گے اوپر اٹھنے کے لیے ایک کنزیومر مارکٹ ہوتی ہے کنزیومر مارکٹ جو ہے اس میں ایک تو پہلے آنے والے ایک دو سال میں ان میں وہ حسرہ ہی نہیں پڑھنا کہ ہم کوئی کام کر سکیں پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ جتنا ادھار اٹھایا جا رہا ہے آج اور جی امریکہ نے تین ٹریلین لوگوں میں بانٹ دیا یہاں پر دو سو بلین سے اوپر بانٹا گیا کینیڈا میں باقی کے ورلڈ میں بھی پیسہ بانٹ رہا ہے وہ جو پیسہ ہے وہ اگر آپ سوچیں گے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی کسی بھی نیشن کی ترقی میں کہ جب نیشن میں پیسہ جو ہے وہ اتنا آپ اتنی مطلب ایم بیلنس میں چلے گئے ہیں تو اس کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے ایک آنمی کو یہ تو آج کے جو ایک آنمیسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرز باتیں کر رہے ہیں اس کو بھول جائیے it will take its own time and that time factor is between 5 to 8 years 10 years تو یورپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں لیکن باقی کنٹیز کے لیے between 5 to 8 years ایک بات اور بھی ہے ابھی یہ ختم ابھی تو ہی اس کے اوپر کنٹرول یہ کہنا وہ بلکل غلط ہے میں آج ہی ریپورٹ پڑھ رہا تھا یہ اخبار میں کہ افریقہ جو ہے وہ کمیم ایک بہت بڑا اپیڈیمک کا ایڈیا بنتا جا دوسرے کچھ کنٹریز جیسے جیسے برازیل جیسے کنٹریز ہیں اور ابھی انڈیا میں بھی روز بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ انڈیا جیسے گریب کنٹری میں کونوی کو شیٹ ڈاؤن کر دی نا اب امیجن کر سکتے کہ اس کا کیا جیسے بہت کم طریقے سے پیسے کو استعمال کریں گے جو آگے وہ استعمال کرتے دیں اس کا افیکٹ سرویس رسٹی کے اوپر پڑے گا اس کا افیکٹ مینوفیٹرنگ کے اوپر پڑے گا اس کا افیکٹ تقریبا ہر سیکٹر ہر سیکٹر آف لائف کے اوپر پڑے گا یہ میرا تاہیر صاحب یہ بھی گوروالی بات ہے 10 سے 15 percent anxiety mental cases جو ہے وہ بڑھ جانے ہے the day this society opens 10 سے 15 percent جی وہ already anxiety factor تو already بہت اوپر جا چکا ہوگا ڈاکٹ صاحب نہیں مطلب بال نہیں یہ permanent میں آپ کو بتانے لگا ابھی تو temporary بات کر رہے لوگ جو ہیں جی وہ affected ہو جاتے ہیں تو society آگے کیسے بڑھے گی society میں confidence کھا سے آئے گا جو confidence ہے وہ سب سے important چیز ہے لائف میں وہ confidence کو لانے کے لیے میں یہ سمیتا ہوں کہ western world کو بہت زیادہ میند کرنی پڑے جی لیکن western world میں بھی بہت بڑی problem آ رہی ہے western world کی آج کی جو economy ہے وہ 50% سے زیادہ depend کرتی ہے چینہ کے اوپر آج کی economy میں حران ہو گیا جب میں نے یہ ریپورٹ پڑی کہ امریکہ میں جو میڈیسن ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا افیکٹ پڑے گا کیونکہ راہ میڈیسن جو ہے وہ 50% زیادہ چینہ سے آتا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ جیسا کنٹری ہے وہ نہیں تھوٹ بہوٹ یہ ہمیں اپنے سفیشن بننا چاہیے وہ پہ میڈیسن کی کمی تہرہ ہیں کہ آنے وارے ایک دو میینے میں ہو جانی ہے اگر چینہ سے میٹیریل آنا بند کر دیا اگر ٹرم صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے چینہ کے ساتھ کوئی ٹرین نہیں کر جو امپلیکیشن ہے ایک دوسری اکانومی کے اوپر وہ امیجیٹری دیانوں سے دور نہیں ہونی رائیٹ رائیٹ آپ نے بھارت کی بات کی ہمارے اس ریجن کی بات کی تو بھارت کے حوالے سے وہاں کی جو اکانومک رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سارے پینڈیمک کے باوجود اس سارے مسئلے کے باوجود بھارت کی جو پروگریس ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ دکھے گی اکانومک پروگریس اور اگلا سال بھارت کے لیے بہتر ہوگا تو یہ کیا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جب دیکھ سب ڈیبینڈ کرتا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین ہے پہلی بات تو ہے کہ وہ کتنا افیکٹ چھوڑتا ہے انڈیا کے اگر کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جیسے نیوزی لینڈ کہتا ہے ہم نے کنٹرول کر لیا اگر آنے والے چار مہینے میں کنٹرول ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ دیکھئے تھرڈ کوارٹر تو ختم ہو گیا ایک فورت کوارٹر بچے گا لیکن فورت کوارٹر میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں مجھے پتا کہ آپ کی جو تینکنگ ہے وہ شاید تھوڑی سی میرے سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں کہ جو آج لیبر جو جو مائیگرینٹ جو ہیں واپس اپنے گھروں میں جا رہے ان مائیگرینٹ کو دوبارہ لانے کے لیے صبحوں میں انجی دیفرنٹ انڈسٹریلائز انجی سٹیٹس میں گجرات میں آپ دیکھنا کہ کتنی ہو جائے جو انڈسٹریلائز ہیں ایون ایون ان ساؤتھ لیبر شورٹیج کیونکہ آج جو یہ گاڑییں بھار بھار کے کوشش کر رہے ہیں جو مائیگرینٹ ان کو ان کے صوبہ میں پنچا دیے جائے ان کے گھروں میں پنچا دیے جائے پھر ان کو گھروں سے لے کے آئیں گے کام تو وہ کر رہے ہیں انڈسٹری جو ہے وہ کسی مطلب لیبر فیکٹر کے بغیر تو نہیں نہ چل سکتی تو لیبر جو ہیں ان کے اپنے سٹیٹس میں تو ہیں نہیں یہ سارے لیبر جو ہیں باہر سے آئے ہو ہیں 40% لیبر آج بھی جو ان سٹیٹس میں ہیں they are from other states تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ سارے فیکٹر کو اکٹھا کریں گے تو افیکٹ تو انڈیا کے اوپر کافی دیپ بڑھے گا آنے والے ٹائم کے اوپر یہ الگ بات ہے کہ موڈی صاحب نے آج ہی یہ بیان دیا کال سیتھا رامن کو بھی ملے جو فیننس میسٹر کہ ہم کیسے اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کل جو گورنر تھے اپنے ریدر بینک انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے سارے بینکوں جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات جت کی دیکھ ایک سوچ شروع ہوئی ہے کہ اکانومی کو کیسے جائے تو پھر دوبارہ انجین کو سٹارٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انڈیا ایسی بیٹر چانس دیپیننی اپون میں اگین کہہ رہا ہوں دیپیننی اپون کوویڈ نائنٹین کب تک وہاں رہے گا اس کے اوپر کتنا کنٹرول ہو سکتا آنے والے ٹائم کے اوپر کتنا ہندوستان کھولے گا یا نہیں کھولے گا جی دیٹ ویل ٹیک سم دیٹ ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے چائنہ کی ہم نے بات شروع کی چائنہ اسی ریجن میں ہے جس ریجن میں انڈیا ہے دونوں پاپولیشن کے پوائنٹ ویو سے بہت بڑی نیشن ہیں دونوں انڈسٹریلس نیشن ہیں دونوں پروگریسن نیشن ہیں اور اس ریجن میں اور بھی بڑی کامپلیکیشن ہیں جیو پولیٹیکل سٹریٹیجک بھارت اب کچھ سمیے سے ویسٹرن الائی بنتا جا رہا ہے سٹریٹیجک پارٹرشپ میں لیکن نہ تو بھارت میں کہیں چلے جانا ہے نہ چائنہ نے چلے جانا ہے کہیں پر اس پلینٹ میں تو سب ہی نے رہنا ہے اس ساری سچویشن میں بھارت اور چائنہ کا جو ریلیشن شیپ ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیسا دیکھتا ہے جب جب آپس میں کمپیٹیشن ہوتا نا ریشن شیپ ہمیشہ کنٹروورشیل رہے گا کیونکہ چائنہ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم نمبر ون بن کے رہے ہیں not even in the ایشیا بٹ ورلڈ میں انڈیا کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے کنٹری کو آگے لے کے جائیں میں آپ کو ایک سمپل تی ایک زیمپل دیتا ہوں آج ہے انہوں نے کہا فیصلہ کیا اب یہ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ انڈیا میں آجائیں گی اب ہوا کیا کیونکہ انڈیا کی ایکانومی کا بیان دیا میرے پاس ہے انڈیا بیان ان کا جی انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں وہاں کے جو سسٹم ہے وہ ہمیں نہیں ابھی تک بھی پسند آیا ایک بڑا سپیشل انونسمنٹ کی تھی پہلے دنوں کیونکہ وہ سب سے بڑی جو سمسیہ تھی وہ تھی لیبر لام تو انہوں نے لیبر لام کے اوپر وہ جو ہے قانون کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی اب صرف چالیز میں سے فیکٹی ہیں کہاں گئیں ویٹنام ملیشیا کو ہندوستان میں لے کے آئیں ایٹموسفیر اس قسم کا کریئیٹ کریں جہاں پر بزنس آسان ہو جائے بزنس کا جو آدمی آتا ہے اس کو یہ نہ ہو کہ چھ مینے صرف اسی چیز میں لگ جائیں پرمیشن لینے سی حالانکہ انہوں نے بڑی بار بات کیا کہ ہم نے سیسٹم بنا دیا لیکن آج بھی میرا ایک پیشن گیا ہو ہے وہ انڈس ٹرانٹو سے گیا ہو ہے وہ انڈس ٹرانٹو گیا ہے میڈیکل اپنے اس کی پردکشن کی آپ حیران ہوں گے اس کو ایک سال ہو گیا دھککے کھاتے ہو ابھی تک اس کی زمین جو ہے اب شہر کہیں جا کے نے مائنڈ میں یہ سوچا کروڑ اور پہ وہ خرچ ہوا رہے اس نے جب اس وقت سوچا تھا کہ میں فیکٹی لگانے جا سنسیر ہو جائیں کہ میں نے جو ہے اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے میں سمجھ چاہوں میرا گھر آپ بھی اگری کریں گے نہیں نہیں یہ بات اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں اگری ایک لائن اس کے بعد آپ بول جی ایک لائن مودی صاحب نے پچھلے دو سال میں اکانومی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس طرح کے ہمارے اپنے بھارتی جو بزنس کر سکتے ہیں وہ واپس بارے جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کئی سٹوری سنی وہ بچائرے اتنی اپ سیٹ ہوتے ہیں ریڈ ٹیپ بری طرح شکار ہوتے ہیں جبکہ اندادر ہینڈ وہ ملائشیا بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ اتنی اوپن نیس ہے تو ان کے لیے ایک ڈسکوریجنگ پوائنٹ ہوتا ہے اب آپ نے کہا کہ آپ کا زیادہ جو دار و مدار ہے یا آپ کی جو اچھا ہے یا آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائم مینیسر نیندر موڈی پر ہے ان کا جو گجرات کا موڈل تھا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ گجرات میں شاید نیندر موڈی جی جب چی منسٹر ہوتے تھے تو ریلیٹیولی ایزی ہوتا تھا ایک سٹیٹ تھی وہ چیزیں ہو جاتی کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ جو سینٹر کی جو permission ہیں وہ اس میں کو کوئی پرابلم نہیں چاہیے لیکن دکھ سب اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں بھی یہ اتنا پیپر ورک ہے یہ کیوں پیپر ورک یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس ہی کو تو احسان کرنے کیون نے لیکن وہ نہیں ہوا آپ یہ دیکھئے کہ میرا یہ معنی کہ ان کی اپنے سپورٹر باہر رہے رہے دیکھ کو ڈینویسٹ بیلیون ڈالرز لیکن حسنا نہیں پڑتا میں کل ہی وہ آدمی سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ ہمہ چل میں فیکٹری لگا رہا اس نے ہمہ چل میرا تو دل کئی بر کرتا کہ جو میں نے لوس کر دیا پہ دس کروڑ اس کو بھول جاؤ میں واپس آج اس قسم کی وہ کتنے انتھوزیازم سے گیا تھا مجھے پتا اور کتنے انتھوزیازم سے لوگ جاتے ہیں جب وہاں پر جا کے کیونکہ یہاں کا سسٹم دیکھ جاتے جا رہا ہوں انڈیا کے سسٹم میں کیسے سکسس ہو لیکن تھنکنگ نہیں بدلتی تھنکنگ تو یہ یہاں پر ایک دپارٹمنٹ میں جاتا آدمی فائل کھول کے اسی وقت اس پہ فیصلہ کر کے وہ فائل جو جلے جاتی ہے وہاں پر ایک فائل ایک سس میں آپ کو سسٹم بتاؤ میں بہت دیپ اس کے بیچ میں مان گیا ہوا انڈیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ پہلے وہاں پیسہ دو پھر دوسری جگہ پہ پیسہ دو پھر تیسری جگہ پیسہ دو ایک کرپشن جو تا ہے کرپشن وہ جب تک وہاں پر کنٹرول نہیں ہوگی دیکھ وہ تو مدی صاحب کر سکتے ہیں جو اپنے دیپارٹمنٹ ہیں ان میں لیکن کہیں بھی نہیں رکی مطلب سینٹر کے بھی کرپشن نہیں رکی یہ اور بات ہے جو منسٹرز آگے بڑا اپر لی پیسے لیتے تھے اور جب کانگریس کے راج میں بہت بڑی کرپشن ہوئی کاز اس پہ روک لگائی ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم جو ایک سسٹم ہے سسٹم کو تو بدلنا چاہیے پاکستان میں بھی یہ پرابلم ہے اس سسٹم جب تک نہیں بدلے گا مجھے یہ بتائی ہے جو باہر کا انویسٹر ہے اس میں کانفیدنس کیسے آئے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو تو سمپل یہ چاہیے کہ یہ ہماری پر بہت ہے اس کو آپ اپروو کرو ہم شروع کام شروع کریں نہیں وہ تو اپنی جگہ پر فیکٹس ہیں لیکن میرا جو مسئلہ ہے وہ اگین پھر وہ ہی ہے کہ جو میں اس کو بڑے کینویس پہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی جو جیو پولٹیکل سٹریٹیجک الائنسز ہیں اور ہمارا جو ریجن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دنیا کی سکسٹی پرسن سے زیادہ پاپولیشن اس ریجن میں ساؤت اس ایشیا آپ کہہ ری جئے بلکہ شاید سیمیٹی پرسن بیچ بزنس پارٹنشپ بھی رہنی ہے وہ بھی جب اتنی بڑی پاپولیشن کے کنٹریز ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بزنس پارٹنشپ نہ ہو اس کے ساتھ بزنس رائیولری بھی رہنی ہے وہ بھی نیچرل ہے وہ سب کچھ بھی نیچرل ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک سب سے سنسٹر مسئلہ ہے وہ سٹریٹیجک ایشوز کا مثلا چائنہ کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ انڈیا نووشن اور اس پورے ریجن میں جو پانی ہیں اس پہ اس کا ہولڈ ہو پورے پیسیفک میں انڈیا نوشن پیسیفک میں یہ اور اسی سلسلے میں ابھی کچھ سال جو سٹریٹیجک ایلائنس ہے جس میں جپان انڈیا آسٹریلیا نیوزیلینڈ یہ خاص طور پر شامل ہیں اور ساؤتھ کوریا شامل ہیں یہ بھی تینشنز رہنی ہے یعنی کہ جو بزنس رائیولریز ہیں سٹریٹیجک رائیولریز یہ بھی رہنی ہے اور جو بزنس ڈیپینڈنسی آنی چاہر ہے یہ بھی رہنی ہے میں آپ سوال پوچھتا سیدھا جی مجھے یہ بتائیے کہ جو ایشن کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہندوستان اپنا انفلنس نہیں بنا سکا ایشن کنٹریز میں ان کو اپنا انفلنس بنانا چاہیے تھا لیکن ان کا اس طریقے کا انفلنس نہیں بنا پلٹیکل لیول پر انفلنس بنا لیکن ایکنومک پلینگ ای مور سالڈ رول ایک پلیننگ کے ساتھ چل رہا ہے ہندوستان کی اپنے ایشیا میں جو پلیننگ ہے ان کنٹریز کو ساتھ لینے کی وہ بھی سکسس ہو گئی اس سلسلے میں میں ضرور یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ چائنا کا انفلوئنس ان کنٹریز پر ایشیا میں افریقہ میں بہت زیادہ ہوتا تھا اب کچھ کم ہوا یہ بات ریالیٹی ہے کہ ابھی تک انڈیا وہ جو گیپ ہے اس کو پورا اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کرنا چاہیے تھا یا جس طرح کیا جا سکتا تھا اب وہ جو کنٹریز ہیں جو چائنیز کلچر سے جڑے ہوئے کنٹریز ہیں ویتنام ہے ہانگ کانگ تو ہیر اٹانومس ہے چین کے ساتھ ہے بھی نہیں ہے سنگاپور اس طرح کی کنٹریز جو چائنیز ہیریٹیج اور سیویلائزیشن کا حصہ ہیں مگر وہ بھی چائنہ کی کیمنس پارٹی کی جو جابرانہ پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ چین کے ساتھ اس طرح افیلیئڈ نہیں ہونا چاہتے نکلنا چاہ رہے ہیں چین نے جیسے شریلنکا میں افریقہ کے بہت سارے کنٹریز کو کچھ پیسہ دیا چین پیسہ دینے میں جس طرح امریکہ کھلا ہاتھ رکھتا ہے اس طرح کمی بھی نہیں رکھا چین کچھ پیسہ دیتا ہے ساتھ ہی بڑی سخت شرائط بھی رکھتا ہے اور فوری طور پر کچھ حاصل بھی کرنا چاہتا ہے نہ اگر حاصل ہو تو وہ اپنی وہ جو تیریٹوریل کلیم بھی کر دیتا ہے اس سارے کے باوجود بھارت ابھی تک وہ جو گیپ ہے چین کی جابرانہ پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے سے اسے فائدہ شاید اس لیے نہیں اٹھا سکا کہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم پیسہ اس طرح پھینک سکے کیا یہ بات سچ ہے کہ بھارت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے جس طرح چین کے پاس ہیں یہ سوال میں اب آپ سے کرتا ہوں نہیں نہیں چینہ کے پاس جتنا ریزارو ہے اس پر امریکن ڈالرز کا ایک من ٹائم تو تھری ٹریلین کے اوپر تھا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ دو ٹریلین ہو گیا یا کم ہو گیا لیکن ان کے پاس جو ریزارو ہے جی وہ بہت زیادہ پھر ان کا جو بیلنس ہے ٹریڈ بیلنس ساری دنیا کے ساتھ وہ دیکھئے کہ ان کا ٹریڈ بیلنس ہمیشہ ہی پلس میں رہتا ہے مائنس تو جن کے ساتھ وہ کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے تو جب وہ ٹریل بیلنس کرتے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں سامجھتا ہوں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف زی چائنہ اس کی میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں کہ ابھی نیجیریہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے ریلیشنس ہیں نیجیریہ میں ان کی کافی زیادہ جو ہے وہاں انویجیریہ بھی ہے تو نیجیریہ پریزیڈنٹ کو جب نیا امبیسٹر ملنے گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک آپ لوگ ہمارے آدمیوں کو آدمی نہیں سمجھو گے تب تک کیونکہ آپ کو پتا نا کہ وہاں پر افریقین کے ساتھ کافی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے چائنہ میں تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمارے آدمیوں کو ہمارے نیٹیوز کو آدمی نہیں سمجھو گے یہ ہاتھ ملانے جو ہے جب اب افریقہ کے لوگوں جو ہے ان کی آنکھیں کھول رہی ہیں یا تو چائنہ کو اپنی پالسی بدلنی پڑے گی یا زی کو بدلنا پڑے گا یہ نہیں مجھے پدا لیکن اس کا فیدہ اندوستان کو اٹھانا چاہیے اندوستان کے پاس کیونکہ ان کی اپنی بھی ابھی بہت بڑی within انڈیا بہت بڑی اکنومک پرابلمز ہیں وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ دیفرنٹ 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 پلیٹیکل آئیڈیولوجی جو ہیں وہ رول کر رہی ہیں سٹیٹس کو ایک ایڈیولوجی کی رولنگ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو گریبی ہے اس کا ساتھ ابھی بہت اونچا ہے وہ ابھی کتم نہیں ہو رہا تو ان کی جو پرابلمز ہیں لیکن پلیٹیکل لیول کے اوپر میں سمجھتا تھا کہ ان کو جیسے انہوں نے عرب ورل میں کوشش کی مودی صاحب نے عرب ورل میں آپ کو پتا ہے انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنا ہاتھ جمع ہوں کہیں پہ فیدہ بھی ہوا سعودی اریبیہ کے ساتھ ریلیشنشپ بھی بڑے لیکن اب کہیں نہ کہیں جا کے وہی جو عرب کنٹریز ہیں وہ انڈیا کو وارننگ دے رہے ہیں تو یہ پلیٹیکل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ماہرتہ ہے مودی صاحب کی ان کو اس ماہرتہ کو دوبارہ ہے جی شروع کرنا چاہیے اور چینہ کا جو اس وقت ڈاؤن فال میں سمجھتا ہوں شروع ہونے والا ہے ورلڈ میں اگر باقی کے جو ورلڈ پولیٹیشنز ہیں وہ اس کا فیدہ اٹھا سکیں مجھے آئیتا کہ یہ نہیں سمجھائی کہ سارے ورلڈ والے ایک طرف تو ٹرمپ صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے اور دوسری طرف ٹریڈ ہی کرنا وہ ہمیں ہمارے سے دو سو بلیون ڈالر کا پرڈکٹ کریدنا چاہتے ہیں وہ کریدیں گے میں دیکھوں گا دیسمبر تک وہ کرید لیتے ہیں تو ہم بہت اچھے ریشن کر لیں گے جی نو جی جی ڈیول پولیسی آپ کو ایک کلیر مائن آپ کو ٹریڈ چینہ آپ کو ٹریڈ اور کہیں آپ کا ہو نہیں سکتا آپ کو اور مارکٹ نہیں مل سکتی آپ اور جگہ پہ نہیں جا سکتے تو اس قسم کی جب تک کلیریٹی نہیں آئے گی نا مائنڈز میں تب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہو امریکہ ہو یا یورپ ہو ان کو چائنہ کی جو ایک بہت میں یہ سمجھتا ہوں مسچیویس پولیسیز ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا بڑا مشکل رہے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ورڈ اس کے اوپر کنٹرول کرے بکاہ ایک ہی چیز کی چینہ ایک ہی چیز ایک ہی چیز ایک ہی چیز نہیں دوٹ سب ڈیفنیلی کیمیلوس پارٹی اوپر چینہ نہ صرف ورڈ کے لیے موسٹ ڈینجرس ہے بلکہ چائنیز کے لیے اس سے زیادہ ڈینجرس ہے اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن دنیا کو جہاں یہ ایک ہوپ رہتی ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ بزنس اچھا ہو سکتا ہے چلیں ہم اپنے یہ کووڈ نائنٹین کے اوریجن کے کس سے بھلا سکتے ہیں صدر ٹرمپ ایک سطح پہ کہتے کہ دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چائنہ نے ہماری یہ شرائط مان لی ٹریڈ ہو گیا تو یہ نہیں سوچتے کہ ابھی ٹری منٹس سپین آف ٹائم ٹریلین ڈالر ویسٹر ورلڈ نے لوس کر دی اگر کوئی چلیے چار سو بلین ڈالر یا ہاف ٹریلین ڈالر بنا بھی لیا تو وہ جو ٹریلین ڈالر لوس کیے ہیں وہ کتنے بنا لیں گے واپس تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی پالیسیوں کو بہتر کیا جائے کیمنس پارٹی آف چائنہ یا تو اپنے سٹرکچر کو بدلے اور دیموکریٹک ہو جائے دنیا کے ساتھ دھارے میں شامل ہو جائے اگر نہیں دھارے کے ساتھ شامل ہوتی تو وہ یقینی طور پر مسلسل ڈینجر رہے گی ڈاکس اب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی جو ہم نے بات چیت کی اس کے کونتیکس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ کو پہلے تو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے ورلڈ کو اس وقت ٹریڈ ایک سائٹ پہ رکھنا چاہیے اور چائنہ کی جو اس وقت انبیشنز ہیں اس کے اوپر گور کرنا چاہیے ورلڈ کو یہ سوچنا چاہیے کی کیا وی کن لیو چائنہ اور ناٹ افسوس یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں جو خاص کر ہمارے ڈرمپ سنب ہیں وہ تو جو سب سے بڑے ڈکٹیٹوریل کنٹریز ہیں دنیا میں چاہیے وہ سعودی عربیہ ہو چاہیے وہ چائنہ ہو میرے بڑے اچھے ریشن ہیں یہ اس قسم کی جو دنیا میں دور کرنا پڑے گا چائنہ کے ساتھ ایک جو ٹھو کر ایک مقابلہ کرنا پڑے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو چار ٹھلین کی بات کی جو یہ فگر ہیں ورڈ اس وقت ٹوانٹی ون ٹھلین ڈالر ٹوانٹی ون ٹھلین ڈالر ورڈ جو ہے وہ لوس کر چکا ہے ٹوانٹی ون ٹھلین ڈالر اور آنے والے ٹائم میں ایک جو ڈھوکر انڈیا کو ساتھ ملا میں ایک بار پھر کہتا ہوں انڈیا کو ساتھ ملا کے ان کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ انڈیا is the only potential country which can help western world to face China at this moment بہت بہت دنیوار ڈالر ساب بڑی آپ نے اچھی باتیں کی اچھا انیلیسس دیا تو اگلے ہفتے ہم پھر جڑیں گے اسی طرح کی جو وچار دارہ ہے اس کو آگے لے کر جو اس وقت کی صورت حال کے مطابق ہوگی once again thank you ڈالر ساب thank you very much views آپ نے بات چیز سنی ڈاکٹر شاردہ جی کی brain burst میں میں نے اور ڈاکٹر شاردہ جی نے پوری کوشش کی جو اس وقت ویسٹن ورلڈ چائنہ کے اوپر اکیوزیشن لگا رہی ہے اس کے بیکگراؤنڈ کیا ہیں ان کے فیکٹس کیا ہیں اور ویسٹن ورلڈ کس طرح رسپانڈ کر رہی ہے اور بھارت اس میں جو ایک فیوچر کا سٹریٹیجک الائنس ہے ایک تو سٹریٹیجک الائنس کا حصہ ہے لیکن جو فیوچر میں سٹریٹیجک الائنس بھارت کے ساتھ ورلڈ کا ہو سکتا ہے خاص طور پر اکنومک لیول پر سیکیورٹی لیول پر وہ کتنا اہم ہوگا اس پر ہم نے بات چیت کی اگلے ہفتے ہم برین برس میں اسی براہ